ہماری اقل ہمارا فہم جہاں جا کے ختم ہوتا ہے یا ہمارا علم جہاں جا کے دم توڑتا ہے یہ میرا ایمان اور تیقون ہے وہاں سے بہت سے بھی بہت آگے سے جا کے آپ کی شاہن کی ابتدا ہوتی ہے سیدہ کائنات حضرت فاطمت مظہرہ السلام اللہ علیہ کی خاندانی عظمت نیز آپ سلام اللہ علیہ کے جو عظیم ترین القبات ہیں وہاں سے آغاز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم این سعادت بزور بازون است تانبخشد خدا بخشندہ یقینا کرم ہے یہ سیدہ پاک کا کہ ہم جیسے نکموں کو ایک مرتبہ پھر یہ اجازت بخشی کہ ہم ان کے پاک نام کے حوالے سے اپنی نوکری پیش کر ساکے کیونکہ وراہ مشہدی اقلوں سے ہر مقامِ بطول تمام خلق پہ لازم ہے احترامِ بطول میں لاک بار بھی دھولوں زبان کو زمزم سے نہیں ہے پھر بھی یہ لائق کے لے یہ نامِ بطول سیدہ کائنات سلام اللہ علیہہ کی خاندانی عظمت اور خاندانی بلندی کے حوالے سے قرآنِ مجید فرقانِ حمید نے بے شمار مقامات پر آلہ ترین انداز میرا نمائی فرمائی ارشادِ ربانی ہے اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَى آدَمَ وَنُوحَمْ وَآلَى عِبْرَاهِيمَ وَآلَى عِمْرَانَ عَلَى اللَّعْ لَعْلَمِينَ یہیں سے ہی بات بڑی کھل جاتی ہے کہ اللہ کریم نے خلق تو ساری کائنات فرمائی ہے لیکن استفائیت کے باب میں انتخاب کے باب میں چُناؤ کے باب میں اللہ فرماتا ہے آدم نوح آلِ عِبْرَاهِيمَ کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے اللہ اور پھر بزے کی بات یہ ہے کہ باقی ساری کائنات جو ہے وہ فِلْآلَمِينَ ہیں اور ان کے لیے لفظ فِلْآلَمِينَ نہیں ان کے لیے لفظ عَلَلْآلَمِينَ آیا ہے یعنی دونوں باتوں پر اگر توجہ کی جائے تو مسئلہ بلکل کلیر ہو جاتا ہے استفاقہ لفظ عربی زبان میں وہاں آتا ہے یہ استفائیت ہے اور جس مادے سے یہ نکلا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ہر قسم کی میل اور ملاوٹ سے ستھرا ہونا تو اب جب چیز پہلے ہی خلوص الشیع من الشعب ہے پہلے ہی ملاوٹ سے ستھری ہے اور پھر اسے خدا کا انتخاب بھی نصیب ہو گیا ہے تو پھر اس کی بلندی کا عالم کیا ہو جائے گا اور دوسری جو اس کا معنی آیا ہے لغت میں وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا گند غلازت اور رجز سے صرف دور نہ ہونا بلکہ اس کا مخالف ہونا دور ہونا اور ہے مخالف ہونا اور ہے میری سوپی یہ نجاست سے دور ضرور ہے لیکن مخالف نہیں ہے مخالف اور نقیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی پاک ہو اور اگر اس کے نزدیک کوئی غلازت آئے تو اسے بھی پاک کر دی اس طرح پانی ہے خود بھی پاک ہوتا ہے اور جو ان کے قریب چلا جاتا ہے اسے بھی وہ پاک کر دیتا ہے اب استفائیت اللہ نے آل عبراہیم کے لئے رکھی ہے اور سیدہ زہرہ کا خاندان آلی شان یہی ہے یعنی یہ خاندان خود تو پاک ہے یہ ہے دوسروں کو بھی پاک کرنے کے لئے اللہ اور پھر اللہ العالمین اور فی العالمین کا جو حسن ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں بیان کرنے والی کہ سارا جہان آلمین میں ہو اور یہ آلمین پر ہوں آہا 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 فی کا معنی میں ہے اور ان کا علال کا معنی پر ہے اللہ میں اور پر میں جو فرق ہے میرے خیال میں اس کو لفظوں میں شاید نہیں بیان کر جا سکتا آئے 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 اور پھر آقا کریم علیہ الصلاة والتسلیم نے بھی اس خاندان کے حوالے سے یہی لفظ استعمال کیا فرما اللہ نے شروع اگر پوری عدیث پڑھوں تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اللہ نے مخلوق تخلیق فرمائی پھر اس میں سے چنے پھر اس میں سے جناب اسماعیل تک پہنچے پھر اسماعیل میں سے بنو کنانا کو چنا گیا پھر قریش کو بنو کنانا سے چنا گیا پھر حضور فرماتے قریش میں سے بنو حاشم کو چنا گیا اور بنو حاشم میں سے مجھے چنا گیا اور اب سیدہ زہرہ تو وہ ہے کہ جو رسول کے خاندان سے ہیں رسول جو سب چنوں میں سے چنا ہوا ہے پھر اس کی پاک شہزادیوں میں سے یہ چنی گئی تو یہ خاندانی عزت و عظمت پھر مالک خود قرآن میں فرماتا ہے سلامن علی الیاسین کہ میں رسول اللہ کی آل پر خود سلام بھیجتا ہوں تو یہ خاندان رسول یہ خاندان علی شان اتنا اونچا ہے کہ عرب آلے سے اس کی بےمثلیت واضح ہے پھر خاندان کے پہلو ہوتے ہیں کہ میکہ کیسا ہے سسرال کیسا ہے اولاد کیسی ہے تو میکہ پہ جاؤ گے تو رحمت اللہ العالمین نظر آئیں گے سسرال پہ جاؤ گے تو مولا علی ہیں جناب ابو طالب پاک ہیں اولاد پہ جاؤ گے تو حسن حسین نظر آئیں گے کوسر کے مدعا کو ہمارا سلام ہو آپ نے ایسا خوبصورت انٹرو دیا ہے کہ شیر کہنے پہ دل آ گیا ہے اور ایک ایک لفظ آپ کا شیری حسن سے مزین تھا کوسر کے مدعا کو ہمارا سلام ہو قربا کے رازے یا کو ہمارا سلام ہو سبحان اللہ اور جزوے دلے رسول پر بے حد درود ہوں حیدر کے حوصلہ کو ہمارا سلام ہو اور قدموں میں جن کے خلد ہے حسن حسین کی سیدوں کی سیدہ کو ہمارا سلام ہو اور اگلے دو فکریں میں ضرور پڑھنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ سارے بھائیوں کے ساتھ چونکہ وہ خاندان کی بات ہے وہ ہے کہ زین العبا کی باکر و جعفر کی پاک ماں زین العبا کی باکر و جعفر کی پاک ماں قازم کی مشفقہ کو ہمارا سلام ہو آقا رضا تکی نکی اور حسن عسکری اگلا فکرہ میں پورے جہان کے لیے توفہ دے رہا ہوں مہدی کی مرشدہ کو ہمارا آہا سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے